27.88 کلومیٹر مجھ سے مغرب کی طرف ہوگا تو ان کا کیا ہوگا بارہ بچکر ایک منٹ اور زیڑو زیڑو سیکنڈ پہ کیا خیال ہے ایسا ہی ہوتا ہے ٹھیک چلیں شکر آپ کو سمجھ آگئی اس سے آگے چلتے ہیں آپ یہ تھی منٹوں کی بات ہم نے کی منٹوں کی یہ منٹ اب ہم سیکنڈز میں نہ آجیں احسان سا طریقہ ہے کتنے ایک منٹ میں سیکنڈز ہوتے ہیں اس میں تقسیم کر دیں یہ آجیں جی سیکنڈز زیرو پوائنٹ زیرو شریہ زیرو شریہ چار چھے تین کلومیٹر اب اس کو اگر ہم میٹر بنانا چاہیں تو بہت احسان طریقہ ہے زیرو شریہ چار چھے تین کو ضرب دے دیں ہزار سے کلو کا مطلب ہی ہزار ہوتا ہے کلو کا مطلب ہزار ہوتا ہے مثال کے طور پر گرام ہو تو ایک کلو گرام ایک ہزار گرام ٹھیک ہے تو اب کیا ہوگا ہمارے پاس ایک کلو میٹر یعنی ایک ہزار میٹر تو ہم کلو پہ ہٹا کر یہاں پہ ہزار کے ساتھ ضرب دے دیں گے تو ہمارے پاس آجے گا چار سو تریسٹھ میٹر اب ایک کلو میٹر کا فاصلہ جو ہے اگر ہم پیدل چلیں تو میرے خلیل چار پانچ منٹہ کلو میٹر چلیں تو ایک کلو میٹر کا فاصلہ ہم نارمن سپیڈ کے ساتھ جو ہے اگر ہم چلیں تو پی کر لیتے ہیں ایسے یہ ہے اچھا اگر آپ دیکھیں کہ اگر آپ صرف چار سو تریسٹھ میٹر یعنی ایک کلو میٹر بھی نہیں آدھا کلو میٹر آدھا کلو میٹر بھی نہیں صرف چار سو تریسٹھ میٹر آدھے کلو میٹر سے بھی کم پونہ نہیں چار سو تریسٹھ ہاں ایسے رہنے نے چار سو تریسٹھ میٹر چار سو تریسٹھ میٹر اگر آپ مشرق کی طرف چلے جائیں گے تو آپ کے وقت زہر کی ایک آغاز جو ہوگا وہ ایک سیکنڈ پہلے ہو رہا ہوگا اگر یہاں پر اگزیکٹ بارہ بچ کر زیرو زیرو منٹ اور زیرو زیرو سیکنڈ کو شروع ہو رہا ہے تو اس کا مطلب چار سو تری سٹ میٹر ادھر کو چلے جائیں گے تو ایک سیکنڈ پہلے ہو جائیں گے اگر آپ ادھر کو جائیں گے تو ایک سیکنڈ بعد میں ہو رہا ہوگا اس کا مطلب ہے یہ تو آج کل ہمارے جو کلنڈر آتے ہیں اس میں تو سیکنڈ بھی لکھے ہوتے ہیں اگر یہاں پہ زہر میں فرق پڑھ رہا ہے تو افتاری میں بھی فرق پڑھے گا جب گروہ کو ہوگا تو افتاری میں بھی پڑھے گا کمی پڑھے گا یہ تو سمجھانے کے لئے جو وہ ارز کر رہا ہو نا تو یہ ادھر کو بھی فرق پڑھے گا اور ادھر کو بھی پڑھے گا اس کا مطلب ہے جو مشرق میں ہوگئے ان کی افتاری جو مغرب میں ہوں گے تو اب اس سیکنڈز کہاں گئے یہ تو چار سو تری سٹ میٹر ادھر ادھر جانے سے یہ فرق پڑھ رہا ہے پڑھتا ہے کے نہیں پڑھتا ہے یہاں تو یہ چیز غلط ہے یا سور پہلے نکلے گا بعد میں گروہ ہوگا اس کا کوئی سلسلہ ہے کے نہیں ہے اب مشرق کی طرف چلے جائیں تو سور پہلے نہیں نکلے گا اگر آپ مغرب کی طرف چلے جائیں تو وہ بعد میں نہیں نکلے گا یقینی بعد میں نکلے گا یعنی تلوب کر لیں یا گروہ کر لیں فرق تو پڑھے گا کہ نہیں لیکن ہمارے کلنڈرز میں تو سیکنڈز بھی لکھے ہوتے ہیں اب جو جدید آتے ہیں چلے اگر منٹ بھی لکھے ہوتے ہو منٹ سے مراب تو ہم یہی لیتے ہیں نا مثال کے طور پر یہ لکھا ہوا ٹائم بارہ بچ پر زیرو زیرو منٹ تو ہم اس کو یہی لیتے ہیں میرا خیال ہے ایسا لیتے ہیں نا کہ جب آپ پوری سوئی پر چڑھی جی تو وہ جناب ہم شروع ہوئے نہیں اسی طرح روزہ کھولنا ہو تو کیا مثال کے طور پر لکھا ہوا بس سات بچ پر بارہ منٹ پہ افتاری ہوگی آج تو سات بارہ بس ہوئے نہیں تو شروع ہوئے نہیں ہم ایسے ہو رہا ہوتا ہے یعنی زیرو زیرو میں سیکنڈ ہی لے رہے ہوتے ہیں نا ہم کون سے کہا رہے نہیں بارہ پورے ہوئی جائیں پھرے اچھا اگر یہ ٹائم ہو تو بتائیں وہ سائیو وال کے اس حصے کے لیے ہے یعنی جامعہ فریدیا کے لیے یعنی اس سے مشرق والوں کے لیے ہے یا کہلے گے وہ جو بی چوک کے لیے ہے یا اس سے بھی آپ وہ انڈسٹریل ایریا جو آپ کا ہے اس طرف کے لیے ادھر کوئی ہے نا وہ اس طرف کے لیے اب کہاں پہ جائیں گے میں ہڑپا بھی آگے جاگے آپ اس طرف بھی کوئی ہے شاید تو اب کس کے لیے وہ کلندر بنے گا یہ بڑی پریشان کن بات ہے اب یہاں تو فرق ہے کہ نہیں ہے پہلے تو یہ آپ کلندر کیا کہہ کریں اس کو آپ سوچئے گا پھر انشاءاللہ اس کی بہتی باتیں بعد میں کریں گے یعنی ابھی آج آپ کو یہ پتا چل گیا کہ آپ کے آگے پیچھے ہونے سے یا جگہ جو چینج ہونے سے اوقات نماز چینج ہوتے ہیں ایک شہر کے دوسرے شہر سے کتنے چینج ہو جاتے ہیں دیکھیں اٹھائیس کلومیٹر کے اوپر یہ ایک منٹ کا فرق پڑ رہا ہے اب کنی تو نہیں چینج ہوتے ہیں ایک سید میں وقت زہر جو ہے وہ کمو بیش وہی جا رہا تھا لیکن یہ صرف وقت زہر کے لیے باقی نمازوں کے لیے فرق پڑے جا یہ صرف وقت زہر کا میں نے آپ کو اصول بتایا چونکہ یہاں سے جائے گا تو سورج یہاں پہ آئے گا تو سب کے لیے ایک جیسے ہی سر کے اوپر آ رہا ہوگا لیکن تنوہ گروب میں کچھ اور معاملات ہوتے ہیں یہ اب جب ہم آگے پڑیں گے مزید کیلکولیشن کریں گے تو پھر اس میں جائیں تو آج آپ نے یہ دیکھا کہ ایک شہر کے اوقات نماز سے دوسرے شہر کے اوقات نماز مختلف ہوتے ہیں اور یہ کتنی تیزی سے مختلف ہوتے ہیں دیکھیں کسی کو آپ سمجھانا چاہیں تو بڑے سانی سے آپ سمجھا سکتے ہیں کہ یار بھائی یہ ہے یہ جو باتیں میں نے ابھی آپ کو ساری تفصیل کے ساتھ بتائی کہ کیا آپ مشرق کی طرف جائیں گے تو سورج آپ کو پہلے نظر نہیں آئے گا زمین تو گول ٹھیک ہے آپ جاتے گئیں گے آپ کے لیے تلو پہلے ہوتا جائے گا آپ ادھر کو جائیں گے تو بعد نہیں ہوگا اچھا آپ دیکھیں کہ ہمارا یہاں پہ ٹائم بل فرض ہمارا صبح نصال کے طور پہ فرض کر لیتے ہیں سورج سات بجے نکلا ہماری گھڑی کے مطابق اگر ہماری ہی گھڑی لی جائے تو عرب شریف کا تلو جو ہوگا وہ نو بجے ہو رہا ہوگا ہماری گھڑی کے مطابق دو گھنٹے بعد اب ہمارے دو گھنٹے بعد ان کا تلو ہوا یہ نماز مغرب لے لیں چلیں اب ہماری نماز مغرب ہوئی آج بل فرض پانچ بجے ٹھیک ہے اب ان کی سات بجے اس کا مطلب ان کا سورج بعد میں گھروب ہوا ہمارے اس وقت سات بج رہے تھے ہمیشہ پڑھ رہے تھے وہ ابھی مغرب پڑھ رہے ہیں اس کا مطلب ان کا سورج بعد میں گھروب ہوا وہ کیوں ہوا وہ زمین گول تھیں اور وہ سورج بعد میں ادھر گیا یہاں سے بھی یہ جو ان کے تلوہ گروب ہمیں سورج کے مختلف ملتے ہیں اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ ہماری زمین گول ہے یعنی ہمیں کیسے پتہ چلا ہماری زمین گول ہے یہ بھی تو ہے نا کہ ہمیں کیسے پتہ چلا کہ ہماری زمین گول ہے یہ طلوع گروہ کو اگر آپ دیکھتے ہیں مشرق کی طرف جاتے ہیں طلوع جلدی ہوتا جائے گا اگر زمین ہماری سپاک ہوتی سیدھی ہوتی سطحی ہوتی پلین ہوتی تو پھر کیا ہوتا جب سورج کی تعلی کرن چمک دی سب کے لئے ایک وقت میں تلو ہوتا اب یہ مختلف کیا ہو رہا ہے زمین گول ہے تو مختلف ہو رہا ہے ایک تو یہ وجہ آگی پھر ہم کتبی ستارہ ہو رہا ہے اب چلے یہ تو شمالا جنوبا شرکن گربن بات کر لی نا شمالا جنوبا ہم کتبی ستارے کو دیکھتے ہیں ہم خطے اس طواب پر کھڑیں تو وہ نوے درجے پر نظر آ رہا ہوتا ہے نیچے ہم آگے کو جاتے ہیں وہ اوپر کو جائے جا رہا ہوتا ہے بھئی اوپر کیوں جا رہا ہے ٹھیک ہے نا اس کا مطلب ہم نیچے کو جا رہے ہیں تو وہ اوپر کو جا رہا ہے حتیٰ کہ جب ہم اس کے پہنچ جاتے ہیں کتبی شمالی کے اوپر تو ہم بالکل سر کے اوپر نظر آتا ہے اس کا مطلب ہم گلائی میں جا رہے ہیں تو پھر ہی نظر آ رہا ہے سمجھا گی بات سلو علی الحبیب سلو علیہ وآلہ تین ورات کا دورانیاں بڑھتا اور کم ہوتا کیوں ہے بڑا اچھا اور مزیدہ سوال ہیں یہ دیکھئے کہ اگر ہماری زمین اس طرح کی نا ہوتی بلکہ پائپ کی شکل کی ہوتی پائپ ٹھیک ہے نا پائپ کی شکل کی اس طرح ہوتی تو پھر ہمارے دن و رات بڑھے نہ ہوتے ایک جیسے ہوتے بارہ جنڈے کا دن بارہ جنڈے کی رہا اب کیا ہوتا ہے جب سورج ادھر کو جاتا ہے تو یہ ہمیں پہلے نظر آنا شروع ہو جاتا ہے اور دیل سے غروب ہوتا ہے یعنی کہلے کہ یہ سورج کا جو 307 کا وہ بنا رہا ہوتا نا یہ 307 ایک گائنگا جو بناتا ہے جب دن و رات برابر ہوتے ہیں تو 180 درجے اوپر ہوتے ہیں اور 180 درجے ہی نیچے ہوتے ہیں جب سورج تھوڑا سا اور ادھر کو ہو جاتا ہے تو ہم جو ادھر والے ہوتے ہیں شمالی دنیا کی طرف انہیں کیا ہوتا ہے جب سورج ادھر کو آتا ہے تو ان کو پہلے یعنی 180 اوپر تھے 180 نیچے تھے درجے جتنی بھی وہ ٹائم بنتا ہے تو اب کیا ہوگا وہ اتنے درجے بڑھ جاتے ہیں اس کے درجات بڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ سورج ہے 182 درجے جو ہے وہ اوپر رہ رہا ہے اور 178 درجے نیچے جا رہا ہے جو جتنا زیادہ شمالی ہوگا اس کے لیے درجات اتنے ہی زیادہ اس کو بڑھ رہا ہوں گے جو ختم شمالی کے اوپر ہوتا ہے اس کے لیے 360 ہی نظر آ رہے ہوتے ہیں اس کو صحیح ہے اب جتنا وہ جاتا جائے گا سورج اس کو اتنا ہی ترچھا نظر آتا جائے گا ایسے کر کے یعنی وہ اپنے آپ کو یعنی یہاں پہ اگر ہم یہ دیکھیں یہاں پہ تھے تو ہمیں سورج ایسے نظر آیا جب یہاں پہ ہوں گے تو ہمیں سورج ایسے نظر آیا یعنی ہم 45 دگری پہ ہیں تو 21 مارک کو سورج ہمیں ایسے 45 دگری پہ نظر آ رہا ہے اب سورج مزید ادھر کو ہوتا چلا جا رہا ہے تو جب ہم یہاں پہ آ جاتے ہیں تو ہمیں سورج بلکل ایسے نظر آتا ہے ہر طرف ہی نظر آ رہا ہے سورج ہی سورج تو یہاں سے جب ہم ادھر کو جاتے جلے جاتے ہیں تو سورج کا یعنی وقت و زہر سورج کا انگل اتنا ہی زیادہ جو ہے وہ چینج ہوتا چلا جا رہا ہوتا ہے حتیٰ کہ جب ہم خطہ اس طوا کے اوپر آتے ہیں تو سورج ایسے وقت و زہر اور جب ہم دوسری یعنی ادھر کو جاتے جائیں گے تو اینگل ایسے بڑھتا چلا جائے گا حتیٰ کہ جب ہم یہاں پہ چلا جائیں گے تو سورج ہمیں بلکل ایسے نظر آئے گا 21 مارچ کے بعد یہ سورتیال ہوگی سلو علی الحبیب میں آج عشاء کی نماز پڑھ کے آیا ہوا ہوں ٹھیک ہے میں نے بتانا آپ کو یہ تھا کہ میں کوشش کروں گا آئندہ بھی ایسا ہی کروں گا تو پھر یہ ہے کہ ہم جو بعد میں نماز پڑھنے کا ہوتا ہے تو جو تو نماز میں نے خیل بہت سارے پڑھ گئے آتے ہیں شاید ٹھیک ہے تو سوالات کا سلسلہ ہم فوراں بعد میں کر لیا کریں گے ٹھیک ہے اللہ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ چاند جو ہے وہ مشکل سے نکلتا ہے بہت اچھا سوال ہے کہ ہم دیکھتے تو اس کو ادھر سے ہیں تو یہ کیوں دیکھتے ہیں یہ آگے جب ہم چاند کو ڈسکس کریں گے نا تو اس میں ہم ذرا تفصیل کے ساتھ اس کو لے لیں گے ٹھیک ہے چاند ابھی ہم نے کرنا ہے نا تو ابھی ہم تھوڑی سی فلکی آت کی بات ہم کر رہے تھے تو اس کے اوپر آتے ہیں تو ابھی ازان ہوگی تو ازان ہونے کے بعد جو ہے نماز کا سلسلہ ہوگا تو جو جنہوں نے نماز پڑھنی ہو وہ پھر نماز کی طرف چلے جائے گا پھر ہم یہاں پہ سوالات کا سلسلہ کریں گے سلوال حبیب جیزا اب آپ نے نا گوڑ کرنا ہے چند منٹوں میں انشاءاللہ ہم برج جو ہیں یہ سیکھیں گے کیا ہوتے ہیں آسمان کے اوپر جتنے بھی ستارے ہیں جتنے بھی ستارے ہیں جتنے بھی ستارے ہیں آسمان کے اوپر ان سبھی ستاروں کو اب ستارے کس طرف ہیں ادھر ہیں ادھر ہیں ادھر ہیں ادھر ہیں ادھر ہیں ہمارے نیچے بھی ہیں آسمان نیچے بھی ہیں ظاہر جو دنیا نیچے ہے ان نیچے والا آسمان دیکھتی ہے تو ادھر بھی ہیں تو ہمارے ہر طرف جو ہیں یہ ستارے ہی ستارے ہیں چاروں طرف یہ سبی ستاروں کو پڑھنے کے لیے سمجھنے کے لیے سیکھنے کے لیے جو ماہرین فلکیات ہیں انہوں نے ان کو اٹھاسی مختلف گروپوں میں تقسیم کیا ہے کتنے ہیں اٹھاسی مختلف گروپ یہ ستاروں کا ایک گروپ جو ہے اس کو ہم انگلیش میں کہتے ہیں کانسٹیلیشن کانسٹیلیشن یعنی کہلیں کہ پورے آسمان کے اوپر ہمیں جتنے بھی ستارے نظر آتے ہیں وہ سب کے سب ہم نے کیا کیا ہوا ہے ماہرین فلکیات نے اٹھاسی مختلف گروپوں میں ان کو تقسیم کیا ہوا ہے ان اٹھاسی مختلف گروپوں میں سے بارہ ستاروں کے گروپ جو ہیں وہ خاص ہیں اب بارہ ستاروں کے گروپ خاص کیسے ہیں وہ خاص کیسے ہیں وہ کیا ہیں ایک ستاروں کا گروپ یہ ہے دوسرا تیسرا چوتھا پانچوان چھٹا ساتوان آتوان نووان اور دسوان گیاروان باروان یعنی وہ بارہ ستاروں کے گروپ جو ہیں وہ زمین کے گرد ایک تین سو ساٹھ کا پورا دائرہ بناتے ہیں آسان سی بات ہے یعنی ایک ستاروں کا گروپ پھر دوسرا تیسرا چوتھا پانچوان چھٹا ساتوان آٹوان نوان دسوان اچھا اب یہاں پر ایک اور بات ہم کہ جس طرح سورج مشرق سے نکل رہا ہوتا ہے اور مغرب میں گروپ ہو رہا ہوتا ہے چاندی مشرق سے نکلتا ہے مغرب میں گروپ ہوتا ہے یہ آئندہ آنے والے دنوں میں آپ مزید اچھے طریقے سے یہ سیکھ لیں گے چونکہ آپ پھر چاند دیکھتے ہوئے ہوں گے پہلے جو آپ چاند دیکھتے ہیں تو آپ کو اتنی توجہ نہیں ہوتی ہے کہ در کوئی آ رہا ہے جا رہا ہے یہ جو بات میں کہہ رہا ہے تو اب آپ کل سے چاند دیکھنا شروع کریں گے تو انشاءاللہ آئندہ آنے والے دنوں میں آپ یہ دیکھیں گے کہ چاند بھی ایسے ہی کرتا ہے اچھے صرف چاند اور سورج ہی تلو اور گروپ نہیں کر رہے ہوتے بلکہ جتنے ستارے آسمان کے اوپر ہمیں نظر آتے ہیں وہ سب ہی مشرق سے نکل رہے ہوتے ہیں اور مغرب کی طرف جا رہے ہوتے ہیں یہ نہیں بات آگئی اصل میں ہماری توجہ نہیں ہوتی ہم آسمان کو دیکھتے نہیں ہیں ستاروں کو دیکھتے نہیں ہیں اس ورح سے یہ ہمارے لئے نہیں ہے لیکن اب آپ غور کریں گے اور آپ توجہ دیں گے تو انشاءاللہ آپ یہ چیز سیکھیں گے آسمان کے اوپر جتنے بھی ستارے ہوتے ہیں مثال کے طور پر آج وقت و مغرب آپ کو کوئی ستاروں کا جھرمٹ یہاں پہ نظر آیا ہے مشرق کی طرف آپ اس کو دیکھیں کہ وہ استا 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 اوپر کو جاتے 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 جب صبح ہونے کو ہے کہ تو وہ گروب ہو رہا ہوگا وہاں سے پیچھے کو نیا ستاروں کا جھرمٹ آ رہا ہوگا اس سے پیچھے کو نیا اس سے پیچھے کو نیا یعنی یہ سارے کے سارے ستارے جو ہیں یعنی آسمان کے اوپر جتنے بھی ستارے ہیں وہ ہمیں ایسے گھونکتے ہوئے نظر آتے ہیں سمجھ آئی تھوڑی بہت اچھا یہ ہم کیسے دیکھ جو کہنے کہ اگر آپ یہ چیز دیکھنا چاہیں کہ کیا واقع ستارے حرکت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے تو ایک تو آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ستارہ یہاں پہ ہے تو یہاں پہ چلا گیا پھر یہاں پہ چلا گیا یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ یعنی جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ صبح 6-7 بجے سورج نکلتا ہے اور پھر وہ شام 6-7 بجے غروب ہو جاتا ہے فرض کریں تو یہ سورج یہاں پہ آیا یہاں پہ آیا گھومتا ہوا یہاں پہ چل گیا دن کے بارہ بجے کے لگ بگ وہ سر کے اوپر آیا ہوتا ہے تو سیم ستارے بھی اسی طرح کر رہے ہوتے ہیں یعنی ستاروں کا جو جھرمت یہاں پہ آپ کو وقت مغرب 6-7 بجے نکلے ان نظر آئے گا تو بارہ بجے یہاں پہ ہوگا اور صبح کے وقت یہاں پہ ہوگا ان نئے ستارے آتے چلے جائیں گے سمجھ آئی بات اب کیا ہوتا ہے کہ وہ جو ستار بارہ ستاروں کے جو جھرمت ہیں وہ ایک خاص ترتیب میں ہیں زمین کے گرد زمین کے گرد ایک خاص ترتیب سے ایک دائرہ بناتے ہیں ایک ستاروں کا جھرمت یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ اچھا یہاں بناتے ہیں تو پھر کیا ہوا اور بھی تو اتنے سارے اٹھاسی ہیں تو پھر ان میں کیا اگر یہ بھی بناتے ہیں تو وہ میں کیا بھی ٹھیک ہے بناتے ہیں بہت سارے ستاروں کے جھرمت ہیں یہ تو ہماری اپنی تقسیم ہے نا ایک دو تین چار پانچ ہے یہ کہ اتنی گروپ ہیں کل کوئی اور سائنس یہاں کہلے کہ ماہری نے فلکیا کہیں گے وہ کہوں گے نا یہ اٹھاسی گروپ نہیں ہے ہم اس کو ستر گروپ کر دیتے ہیں نا یہ تو ہماری تقسیم ہے نا اب یہ جو بارہ گروپ تھے ان کی کیا خصوصیت تھی ان کی یہ خصوصیت ہوتی تھی کہ یہ ایک ہر پورے بارہ میں سے ہمیں پورے بارہ نظر نہیں آتے ایک چھپا ہوا ہوتا ہے اب آپ کہیں گے ایک چھپا ہوا ہوتا ہے اس کا جا مطلب ہوا یعنی آپ آسمان کے اوپر ایک ستاروں کا جھرمت یہاں سے آپ نظر آ رہا ہے نا تو بل فرض ہے اس کے پیچھے جو ستاروں کا جھرمت وہ نظر نہیں آئے گا پھر اس سے اگلا یعنی باقی سارے کے سارے آپ کو نظر آئیں گے یہ اتنوں کر رہا ہے نا یہاں سے آتے 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 ادھر کو جا رہے ہیں پھر ایسے تو نایم پیچھے سے آتے ہیں اور یہ پورا ایک تین سو سات کا زاویہ دائرہ بناتے ہیں ٹھیک ہے ان بارہ میں سے بارہ ستاروں کے جھرمت میں سے ہر مہینے ایک ستاروں کا جھرمت غائب ہوتا ہے یعنی وہ ہمیں نظر نہیں آتا ستاروں کا جھرمت اچھا اب مثال کے طور پر ایک ستاروں کا جھرمت یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ یہ نظر آنا شروع ہوگا تو یہ والا گائب ہو دائے گا یہ نظر آنا شروع ہوگا تو اگلے مہینے یہ گائب ہو دائے گا پھر یہ نظر آئے گا تو اس سے بھی یہ نظر آنا شروع ہو دائے گا سمجھے دی یعنی ہر مہینے ایک ستاروں کا جھرمٹ تو ہوتا ہے وہ ان بارہ ستاروں کے جھرمٹ میں سے گائب ہوتا ہے اور یہ سال میں اپنا چکر پوڑا کر لگتے ہیں آسان سی بات ہے یعنی کہلیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ آسمان کے اوپر جو انسانوں کے لیے یہ چاند و سورج اور ستائے بنائے یہ وقت کی نشانیاں بنائے تو یہ عام انسانوں کو سمجھنے کے لیے بھی کہ یہ بارہ مہینے آسمان کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے بنائے اور اس کی نشانی کیا رکھی کہ ایک ستاروں کا جرمت گائے بہتا ایک ستاروں کا جرمت جو ہے وہ گائے بہتا اب یہ جو ستاروں کا جرمت اس وجہ سے انسان کی توجہ کا مرکز بن گئے تو اس سے وہ مہینے تلاش کرتا کہ یہ فلان مہینہ آگیا اب انہوں نے کیا کیا ہوا تھا تو اس ستاروں کے جتنے بھی جرمت ہوتے تھے ان کے مختلف نام رکھے ہوتے تھے اب مختلف نام کیسے مثال کے طور پر فرضی جس طرح بچے نہیں وہ نکتے ملا کر تصویر بناتے ہیں اسی طرح انہوں نے یہ ستاروں کا جرمت دیکھو یہ نا وہ تیر کمان سا لگ رہا ہے اس کو کوس کہہ دیا کوئی بکری کا بچہ لگ رہا ہے تو اس کو حمل کہہ دیا یا کوئی اس طرح بھی اور شکل نظر آئے بچوں کو اس طرح بھی بنتی ہوئی نظر آئے تو کہہ دیا یہ اقرب ہے تو انہوں نے جتنے بھی یہ بارہ جو بارہ خصوصاً یہ تھے یہ مختلف شکلیں بنا رہے ہوتے تھے فرضی شکلیں ہے نہیں فرضی شکلیں جو ہے یہ ستاروں کے جرمت بنا رہے ہوتے تھے تو یہ ستاروں کے جرمت وہ جو فرضی شکلیں بنا رہے ہوتے تھے ان کو انہوں نے کیا کیا برجوں کا نام دے دیا یعنی وہ برد کہلائے ایک ستاروں کا جھرمٹ یہ پھر دوسرا اب یہ جو بارہ ستاروں کے جھرمٹ تھے ان کی ترتیب کچھ اس طرح تھی ایک حمل ایک سور ایک جوزہ ایک سرطان پھر اسد سمولہ میزان اقرب قوس جد دل اور ہوت کہیں پہ مسلی نظر آئی انہوں کو مسلی کی شکل بنتی ہوئی انہوں نے ذر آئی تو اس کو ہوت کہہ دیا تو رازو بنتا ہوا نظر آئے تو میزان کہہ دیا تو یہ اصل میں جو برج ہوتے ہیں یہ آسمان کے اوپر جو ستاروں کے مختلف گروپس ہیں ان میں سے یہ بارہ خاص گروپ ہیں جو کہ زمین کے اردہ گرد جو ہے کیا بناتے ہیں تین سو سات کا زاویہ بناتے ہیں اور مزید ان میں خصوصیت کیا ہے کہ ہر مہینے ان میں سے ایک غیب رہتا ہے مثال کے طور پر اکیس مارچ سے لے کر اور اکیس اپریل تک حمل ستاروں کا جھرمت آپ کو نظر نہیں آئے گا پھر اس سے اگلے مہینے جب یہ نظر آنا شروع ہو جائے گا تو یہ غیب ہو جائے گا ستاروں کا جھرمت اور ہر ایک دوسرے کے مشرق میں ہے حمل ستاروں کے جھرمت کے مشرق میں ہے سور سور ستاروں کے جھرمت میں جوزہ جوزہ ستاروں کے جھرمت میں سرطان سرطان کے مشرق میں اثر پھر اس کے مشرق میں سنبلہ اور پھر اس کے مشرق میں میزان یعنی اگر آپ کو یہ چھے پرتیب سی اس وقت آسمان کے اوپر نظر آ رہے ہیں تو جب یہ اس طرح گھومتے ادھر کو جائیں گے تو پیچھے آپ کو میزان ستاروں کا شرمت نظر آئے گا مزید کچھ گھنٹوں کے بعد آپ کو اکرب نظر آئے گا پھر یہ جب یہاں سے یہ ادھر والے گروہ ہوتے جائیں گے نیچے سے نئے نظر آتے چلے جائیں گے سمجھا رہے گا تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے کہلے کہ آسمان کے اوپر انسانوں کے لیے مہینے فرضی مہینے جو ہیں یعنی کہلے کہ یہ بنائے اور ان کے یہ فرضی نام انسان نے دیئے ہوئے تھے اور ہم کیا ہوتا ہے کہ کس مارچ سے لیٹر یعنی وہ جو تاریخیں اخباروں کے اوپر آپ کو مل جائیں گے ان کی کہ کس تاریخ کا کون سا برج ہے تو یہ اصل میں وہ چیز تھی کہ یہ آسمان کے اوپر ستاروں کے جھرمت ہیں جو کہ ہمیں نظر آتے ہیں اور ہر مہینے ایک غائب ہوتا ہے اور انسان اس سے مہینے جو ہے وہ قدرتی طور پر اللہ تبارک و تعالی نے وہ اخبار میں آپ دیکھ لیں آپ کو مل جائے گی یعنی ہر اکیس مار سے آپ ایک مہینے کا لیتے رہے تیس تیس دن کا وہ باتیں وہ لکھی ہوتی ہیں نا ان کا کہلیں کہ اس کے اوپر کلام بات میں کریں گے فلال میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم جلدی سے ان کے نام یاد کر لیں ٹھیک ہے ٹائم نماز کا ہونے والا ہے سلو علی الحبیب جی میں ایک کلام پڑھوں گا چھوٹا سا وہ ذرا آپ میرے ساتھ پڑھئے گا پھر انشاءاللہ یہ سبزل آپ کو یاد ہو جائے گا سلو علی الحبیب ہمیں سبز گمب دکھایا الہی ہمیں پیارا تاہبہ دکھایا الہی ہمیں سبز گمب دکھایا